بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو کلاس 3 کی نیو اکس فورڈ موڈرن انگلیش پر ہے اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چیپٹر نمبر 13 در نواب آف سلیم آباد سلیم آباد کا نواب اس کی جو ریمیننگ ہماری ریڈنگ رہ گئی تھی وہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر آنے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ایکسرسائز اور اس کے علاوہ جو اس کا نیسٹ چیپٹر ہے یعنی پارٹ 2 ہے وہ بھی شیئر کیا جائے گا تو آپ نے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور چینل کو تو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا چلیے جی اوپن کر لیں پیج نمبر 128 سٹارٹ کرتے ہیں ریڈی فارمر کسان ہوس دیئر کون ہے وہاں نواب آگے سے جواب دیتا ہوئے میں ایک مسافر ہوں میں آئی کم ان اینڈ گیٹ رائے کیا میں اندر آ جاؤں اور خوشک ہو جاؤں باہر جو ہے گیلا ہوا ہے اور کولڈ آؤٹ ہیر باہر جو ہے موسم گیلا اور تھنڈا ہے فارمر کی زوجہ کم ان کم ان اندر آ جائیں اندر آ جائیں سر فارمر کسان what terrible weather this is کتنا خوفناک موسم ہے باہر یعنی کتنا زیادہ خراب موسم ہو رہا ہے نواب indeed ہاں کچھ ایسا ہی ہے thank you for letting me in شکریہ مجھے اندر بلانے کے لیے letting in ہوتا ہے بچوں اندر بلانا فارمرز وائف کسان کی بیوی you are wet through آپ تو اوپر سے لے کر نیچے تک ہر طرف سے گیلے ہوئے ہیں come اندر آئیے and take off your clock اپنی چادر کو اتاریے and sit down by the fire اور آگ کے سامنے بیٹھ جائیں نواب how very kind you are آپ لوگ سب کتنے مہربان ہیں فارمر کسان we are poor farmers ہم غریب کسان ہیں but at least we can allow you to get warm ہم بے شک غریب کسان ہیں لیکن کم از کم ہم آپ کو اندر بٹھا کر کم از کم گرم جگہ پر بٹھا کر آپ کے کپڑے تو خوش کروا ہی سکتے ہیں فارمرز وائف فارمر کی بیگم are you hungry کیا آپ بوکھے ہیں i can give you some roti and some onion if you like کہ اگر آپ بوکھے ہیں تو میں آپ کو جو ہے نا roti roti کے کچھ ٹکڑے اور پیاس کے کچھ pieces دے سکتی ہوں اگر آپ چاہیں نواب thank you شکریہ i could do with a little food میں نے ابھی ابھی کچھ کھانا لکھایا ہے یا لیا ہے story teller یعنی کہانی سنانے والا داستان go the farmer's wife served the نواب and he ate with great enjoyment farmer کی جو بیگم ہے اس نے نواب کو کھانا دیا اور نواب نے بہت خوشی کے ساتھ اس کو کھایا نواب that's the great meal that's the best meal یہ سب سے بہترین خوراک تھی i have had a for a week جو میں نے ایک ہفتے سے اب تک کھائی ہے but tell me why are you so poor لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ اتنے غریب کیوں ہیں have you no son no children to help you کیونکہ آپ کے پاس کوئی بچے نہیں ہیں جو آپ کی مدد کر سکیں farmer's wife well sir دیکھیں sir we have three sons ہمارے تین بچے ہیں تین بیٹے ہیں but they all are serving in نواب's army لیکن وہ تمام جو ہے نواب کی آرمی میں جو ہیں بھرتی ہو گئے ہیں and we are alone اور ہم اکیلے ہیں farmer we کسان آگے سے بولتا ہے we grow a little wheat ہم تھوڑی سی گندم ہوتے ہیں and onion اور پیاز on our strip of land ہمارے زمین کے چھوٹے سے ٹوڑے پر and manage somehow اور کسی نہ کسی طرح سے گزارہ کرتے ہیں نواب do your son ever write you کیا کبھی آپ کے بیٹوں نے آپ کو خط لکھا ہے تو آنسر میں آگے سے farmer's wife farmer کیا کہتا ہے کسان کہتا ہے no they can't write and we can't read وہ لکھنا نہیں جانتے اور ہم پڑھنا نہیں جانتے farmer's wife farmer کی بیوی and where they are we don't know they all serve in clever وہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لوگ اس ٹائم پر کہاں موجود ہیں کیونکہ وہ تمام تو نواب کی جو آرمی بہترین آرمی ہے اس کا حصہ ہے تو اسی لئے ہمیں کوئی علم نہیں ہے ان کے بارے میں نواب how interesting کتنا دلچسپ ہیں and what are their names اور ان کے نام کیا ہیں farmer's wife farmer کی بیگم نے کہا سلیم حامید اینڈرفان یہ farmer کے جو ہے نا تینوں بیٹوں کے نام تھے جو کہ نواب کی آرمی میں کام کر رہے تھے as a soldier next page page number 129 farmer and they all ride the نواب's fine horses اور وہ تمام تینوں کے تینوں میرے بیٹے جو نواب کے امدہ گھوڑے ہیں ان پر گھڑ سواری کرتے ہیں نواب are you not angry with the نواب because he takes away your sons for so many years کیا آپ لوگوں کو نواب پر غصہ نہیں آتا کہ انہوں نے جیسے آپ کے بیٹوں کو اتنا دور کر دیا کئی سالوں تک آپ سے دور رکھا ہوا ہے آگے سے کسان کی بیوی کیا کہتی ہے no no نہیں نہیں the نواب is great and good نواب بہت اچھے انسان ہے and we proud that they serve him اور ہمیں اس چیز کی جو ہے اس چیز پہ فخر ہے کہ وہ نواب کی آرمی کا حصہ ہے نواب ویل ٹھیک ہے ریلیکس کر لیں بای دا فائر آگ کے سامنے بیٹھ کے and cover yourself اور اپنے آپ کو ڈھک ڈھاپ لیں with this old blanket اس پرانی بلینکٹ یہ کہلیں کمبل کے ساتھ نواب نواب آگے سے کہتا ہے how kind of you آپ لوگ کتنے اچھے اور رحم دل ہیں سٹوری ٹیلر آگے کیا کہتا ہے the نواب self slept well نواب جو ہے ناب ان کے گھر جا کے ریلیکس ہو کر سوئے in the morning صبح کے time the old woman بڑی عورت gave him some breakfast اس کو کچھ ناشتہ دیا the نواب then went on his way پھر اس کے بعد نواب جو ہے وہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے and finally returned to his palace اور جو ہے نا کچھ ہی عرصے میں وہ اپنے محل دوبارہ واپس چلے گئے تو بچوں یہاں سے سٹوری یہاں تک ختم نہیں ہوتی جیسے کہ آپ کو پتا ہے ابھی جو سٹوری رہتی ہے part ہمارا وہ ہمارا unit number 14 اور unit number 14 کے اندر جو remaining ہمارا سٹوری ہے وہ ہم اس میں پڑھیں گے یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہو پچھی لگی ہوگی ملتی ہوں next ویڈیو میں اللہ حافظ